جو ہے لگ چکی ہیں پھلیاں اب یہ ریڈی ہوگی تو یہ بن جائے گی ہوں کی دال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے بہن بھائی جاہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں آمین سما آمین اسی نیک دعا کے ساتھ ہی اپنے آج کے ولاغ کا آغاز کرتے ہیں ہمارا آج کا ولاغ دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تو جی یہ ولاغ ہم نے شروع کیا تھا رات کی روٹین سے رات سے تو ہوا ایسا کہ رات کو ہمیں اچانک جو ہے گاؤں جانا پڑا کیونکہ وہاں پہ میری کزن کے بیٹے گی ہو گئی تھی دیت تو وہاں پہ جانا بہت ضروری تھا اس لئے ہمیں رات کو ہی رکشے پر نکلنا پڑا تو دوسری کزن بھی ساتھ تھی ان کے بجے بھی مطلب کہ ان کی فیملی بھی تھی اور ہماری فیملی بھی تھی ہم نے کہا چلیں جی کٹھے چلے جائیں گے کیونکہ کافی ٹائم ہو رہا تھا تقریبا نو بجے کا ٹائم یہ تھا جس وقت ہم جا رہے تھے تو ابھی تو ہم لوگ سیٹی میں ہی تھے ملتان سے ہی نکلے تھے لیکن آگے جو سفر ہے وہ ویلیج کا سٹارٹ ہو جائے گا تو وہاں پر تو بلکل اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا کوئی روشنی ووشنی نہیں ہوگی تو میں نے کہا چلیں آج یہاں سے ویلوگ جو ہے وہ بھی سٹارٹ اپ نہ کر لیتے ہیں آپ نے بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک واش کرنے ہیں اور پلیز ایڈ بھی واش کر لیا کریں سکیپ نہ کیا کریں آپ سب کی محبت کا بہت شکریہ جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہماری سپورٹ کرتے ہیں بس جی ہم بھی لگے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن محنت کا فعل ضرور ملے گا اگر ہمارے نصیب میں ہوگا تو یہاں پہ جی ہم لوگ شوجاباد کے بزار میں انٹر ہو چکے تھے شہر میں اور یہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر کیلئے سٹیک کیا اور بچوں کو کچھ کھلایا پلایا کیونکہ رات ہو رہی تھی اور بچوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا بس ایسے یہاں سے جیسے میں پتہ چلا تو ہم لوگ یہاں سے نکل گئے کیونکہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بس بھاگ دور کرنی پڑتی ہے کہ جو مو ہوتا ہے نا آپ بھی وہ نصیب ہو جائے لیکن بچ کی سنتی سے ہم نے وہ مضمون نہیں ہوا تھا کیونکہ ہم جب پہنچے تو لیٹ ہو گئے تھے اور جنازہ پہلے ہی ہو چکا تھا تو چلیں خیر نصیب کی بات ہے ساری تو یہاں پہ ہزبنڈ نے رکشہ روکا اور گئے تھے برگر لینے بچوں کے لئے بچوں سے پوچھا تو بچوں نے کہا کہ ہمیں برگر لا دیں تو ہم نے کہا چلیں یہاں سے لے لیتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا تھا جب بچے پھر سو جائیں گے وہاں پہ جاتے جاتے تو ہم نے کہا چلیں تھوڑا سا یہاں سے بچوں کو کچھ کھلا پلا دیتے ہیں تو ہزبنڈ گئے ہوئے تھے برگر بنوانے کے لئے یہاں کی یہ سموسے اور یہ چیز جو ہے بہت فیمس ہے شجابات کی تو ہزبنڈ گئے ہوئے تھے برگر لینے ہم نے یہاں پر پیرے ہی بنانا لیے تھے ایپلز لیے تھے اور لی تھی بوتل تو وہ بچوں کو ہم نے دے دی ہم نے کہا چلیں رکشہ روک گیا آپ لوگ فائدہ اٹھائیں اپنی پیٹ پوجا کر لیں تو یہاں پہ بچوں کو ہم دے رہے تھے کہ جلدی سے بچے کھا پی لیں تاکہ بچے ایزی رہیں وہاں پہ ہمیں دانگنا کریں اور ویسے بھی کافی ٹائم ہو رہا تھا بچوں نے جاتے ہی وہاں پہ سو جانا تھا تو اس لئے ہم نے بچوں کو یہاں پہ کھلانا فیلانا سٹارٹ کر دیا یہاں پہ تھوڑے دیر کے لئے تو جناب یہاں پہ برگر تو آ چکے تھے شاپر میں کیونکہ ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس پھر اس لئے ہم نے اس طرح سے پیکروائے شاپرے کے اندر اب ہم اس کو نکال کے دے رہے تھے بچوں کو لیکن برگر جو ہے بہت زیادہ گرم تھے اور صحیح سے کٹ بھی نہیں کیے ہوئے تھے تو میں نے اس طرح سے نکالے میں نے بچوں کو دیئے میں نے کہا چلیں جی جلدی جلدی آپ لوگ یہ فینش کریں کیونکہ پھر ہم چل پڑے تھے یہاں پہ زیادہ ٹائم کے لئے ہم لوگ نہیں رکے تھے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا تھا بس پھر ہم نکل پڑے گاؤں کے لئے ویلکم بیک جی ہم لوگ آئے ہیں گاؤں میں چلال پر پیر والا میں اور یہ ہے وہ مونک چو کچھ ٹائم پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی پچھلے ٹور پر یہ دیکھیں یہ جو ہے لگ چکی ہیں پھلیاں اب یہ ریڈی ہوگی تو یہ بن جائے گی مونک کی دال کچھ ٹائم پہلے میں آئی تھی یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس ٹائم یہ بہت چھوٹے تھے وہ جو ہے مونک کے اب گڑے بڑے ہو گئے ہیں اور رات میں ہم لوگ آئے تھے اچانک سے یہاں پہ آنا پڑا اور اس ٹائم ہم جا رہے ہیں ٹیو ویل پہ گرمی بہت زیادہ ہے یہاں پہ بھی اور یہ ہانیا جا رہی آگے ہیں ہانیا کے بابا کپڑے بھی دھونے تھے بچوں کی میں نے کہا سا لیں جو ہمارے ہوتا رہے ہیں وہ بھی دھو لیتے ہیں اور یہ ہے جی مہر ماں مہر ماں کو بس گاؤں میں آکے سارے بچوں کو میرے تقریباً گاؤں اچھا لگتا ہے یہاں پہ آتے ہیں تو بس تو چلیں جی ابھی چلتے ہیں ہم آج کے ہیں یہاں پہ موٹر ہے کیوٹویل والی وہاں پہ تو جلدی جلدی کپڑے دمواش کرتے ہیں پھر ہم نے جانا ہے کوٹکی والے گھر آم بھی ہو رہے ہیں آم جی آم دیکھیں ماشاءاللہ سے آم بھی کافی جو ہے نا ہوچکی ہیں بڑے بس کچھ ٹائم میں تقریباً تیار ہو جائیں گے بچوں یہاں پہ نہائیں گے ہز میں بھی نہائیں گے ہاں نے یہ کپڑے در لے آو میں یہاں پہ بہت سے کپڑے دھوں گی ادھر ایک کپڑے دھوں گی ادھر لے کر آو وہاں مجھے لے دو کپڑے جواب بھی نہ ہو حسن چاروں طرف سے باغ ہیں چھاؤں بہت تھنڈی ہے یہاں کی کیونکہ یہاں ہر وقت پانی ہوتا ہے ہر وقت چلتا رہتا ہے ایلیسان دھانی اور ایلیسان دھانی نیچے پانی ہے تگل ہے اور اوپر ہے آم جب یہاں پک جاتے ہیں تو یہاں پہ آنے کا یہاں پہ نہائنے کا بہت مزا آتا ہے کیونکہ یہاں سے لوگ آم توڑتے ہیں آم بھی ساتھ ساتھ تھاتے رہتے ہیں اور یہاں پہ نہاں آم 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 توڑ دوں جاو نہا لے باہر باہر کھول کے نہا لے یہاں یہاں نہیں دکھا رہا دکھا رہا ہے آم آم ماشاءاللہ اتنا ہی خوبصورت آم بھی چھوٹ چھوٹی آم لیاں بڑیا تھی تنا آسان لوگ کھانے دیکھو پانی لگ دائیں اے در خوبصورت نوگ این ان جو تو تھی تھی لڑی دیکھو چیت نے آم لیاں آم تو تشاہ کرنی این لڑی دیکھو چند ایک ہی جنتی توسا کرنے ایسا کو پتا چل سی ساڑھے دھاند براس ساڑھا مکمل ایڈیو واش کریں اےدی آم ساکت خوبصورت اے دیکھام شاہ بہا کپڑ دھھوندے پین ایسا چوٹی ایٹی آلے دھاندے پین جو مارس وال لاتس ایلے پھڑی ایسنا ایک خوبصور پاہ گئے شکریہ ملوک شکریہ شکریہ ملوک شکریہ 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 ایسا پانی کھلا ہے شابہ شابہ جلدی جلدی کپڑے دو علیہ السلام بڑا خوش ہے جی خانیا بھی خوش ہے یہ دکھے نہارے کپڑے دکھےگئے یہ اپنا پانی کپڑے ہیں کپڑے کے دیا یہ دکھے دیا کپڑے دیا ہ fidelity ڈھو بھی کپڑے گھونے آیا ہے پیارے پیارے بھینی کے بھراؤں تاکو ویزرٹ کرویں دے پہنے ساں باغ دا تے بہن خوبصورت باغ دے خو جی چھوٹا چھے بوٹا تے امبلی دے خو کتنی پیاری چاہتی تے یہ امبلیاں ساں کھانے امبگردن تے دے خو یہ سارا باغات دا مسئلہ ہے باغات بہت خوبصورت باغات ہے یہ کوئی یہ دیکھو جی وڈا بوٹا ہے یہ تاکو دیکھنے پہنے پہنے ماشاءاللہ یہ دمزدہ خرائے امبلیاں تے ہم آپ کو بہت ہی خوبصورت منظر ہے باغ دا تاکنال تیویل وی ویو دیکھنے تیویل دیکھنے 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 اے دیاتی کلچے باغات بڑا ہی لکنیاں دا دور مدار ہونے تندوری چندوری لینن یہ دیکھو تے ڈویل دیکھنے تے ڈویل دیکھنے ڈویل دیکھنے ڈویل دیکھنے ڈویل دیکھنے ڈویل دیکھنے بہت اچھا ڈویل دیکھنے 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 اس پرے یہ امبلیاں اس پرے اور ایک کٹی لائدائی اید دی کھڑی ہے بھائی اس پرے کرنے اور دن اے دیکھو کارو کے سپے انا آنے پانی ہے پانی ہے پانی نہیں ہے سپے اے یہاں پہ کپڑے واش کر کے الحمدللہ سے ہم لوگ گھر آگئے تھے اور مہرما نے اٹھایا تھا سابون جو تاثلے میں اس طرح سے انہوں نے بنایا تھا تو میں یہاں پہ کپڑے ڈالنے لگ گئی میں نے کہا جلدی سے سوٹنے کے لئے کپڑے ڈالتے ہیں اور بچوں نے خوب انجائے کیا ہسپن نے بھی انجائے کیا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی دھوپ تیز تھی تو دھوپ میں جو ہے ٹیوب ویل کا پانی تھنڈا تھنڈا اس میں جو بچے انہیں نہایا بہت خوش ہو گئے آپ لوگوں کو بھی ہم نے سیر کروائی عام کے باغات کی ٹیوب ویل کی کیسی لگی کمیٹ میں بتانا مت بھولئے گا تو جلدی سے ہم لوگوں نے یہاں پر کپڑے ڈالے اس کے بعد ہم لوگوں نے بچوں کو تیار کیا خود ریڈی ہوئے اور اس کے بعد چلے گے خوش کی والے گھر کیونکہ رات کو جب ہم پہنچے تھے وہاں پہ تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آگئے تھے نیکسٹ مارننگ جہاں دوبارہ ہمیں وہاں پہ جانا تھا تو کپڑے واش کرنی کے بعد سے ہم وہاں چلے گئے تو اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے ملینے کے بعد سڈیو میں تکڑے لے لہا پیس